اس دل سے منوالینا کہ تجھے مر جانا ہے یہ پہلے زبان کی بات تھی اب یہ میرے دل کا بول ہے کہ میں نے آپ کو موت کے حوالے ہوتے دیکھا اور اللہ کی قدرت سے واپس آتے دیکھا نو ڈاکٹر مایوس سگا بھائی کونے میں کھڑا رو رہا ہے کہ ہم میرے بھائی کے بشنے کی کوئی امید نہیں وہ خود دل کا بہت بڑا ڈاکٹر ہے لیکن وہ بے بس ہو کر کہتا ہے ان ساڑے وستج کچھ نہیں ان اللہ کچھ کرے تکرے اور ایک کونے میں رو رہا ہے کہ میں اس کا رونا دیکھنا سکھوں کسی کے چہرے پر امید کے آخار نہیں سب میری موت کے انتظار میں ہیں کہ بس اب ختم اب ختم اب ختم تررہ بالفنا کا جملہ جیسے میں آج بول رہا ہوں پچھلے چالیس سال میں یہ جملہ میں نے ہزاروں ہزاروں دفعہ سنایا ہے پر میں ایسے نہیں بولا جیسے میں آج بول رہا ہوں آج میرا دل بھی کہہ رہا ہے ہاں ہاں یہ دھوکے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ مکڑی کا جالے ہے یہ موت کی چھوک ہے یہ فنا کا جہان ہے یہ مٹ جانے کی دنیا ہے یہ رہنے کا گھر نہیں یہ باپا کا گھر نہیں یہ واقعی چلے جانے والا جہان ہے یہ واقعی چھوڑ دینے والا جہان ہے لیکن یہ اقرار چالیس سال میں قرآن پڑھا میں حدیث پڑھا میں نے پڑھایا میں نے ممبر رسول پہ بیٹھ کے کھنٹوں بیان کیا بولا لیکن چالیس سال میں یہ میرے دل کا حال نہیں بنا آج میں اپنے دل سے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ مر جانے والی جہان ہے یہ مر جانے والا جہان ہے اس شعر کو میں نے بہت پڑھا میں آج میں سنا رہا ہوں لیکن آج میرا دل اور طرح سے میری زبان اور طرح سے اس کی ترجمان برنی ہے تو کہرس و حوص کو چھوڑ میاں مطدیس بدیس پھر مارا ازاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نبکارا یا ودیہ پینسہ بیل شتر یا گونی پندہ سر بھارا کیا گیوں ہوں چاگل موٹ مٹر کیا آب دھوان اور انگارا سب کھاٹ بڑا رہ جائے گا کہ بلاد چلے گا بنجارا ہاں 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 میں نے دیکھا موت کی آہت کو سنا موت کی آہت کو سنا قررہ بالفنا امام علی بن عبی طالب کہ یہ جولہ مجھے آج سمجھ میں آیا چھے تاریخ کو سمجھ میں آیا چھے مارچ کو سمجھ میں آیا کہ ہاں تاریخ جمیلی ہے تو مٹ جانے والا گھر ہے یہ تو چھوڑ جانے والی دنیا ہے اس پہ لڑنے والے کتنے دیوانے ہیں اس کے پیشے پھاگنے والے کتنے احمق بے وقوف ہیں اس کے عزت کو عزت سمجھنے والے کتنے اندھے نادان ہیں اس کے لئے اپنا ایمان کے سودے کرنے والے اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والے شریعت قرآن کو لل کرنے والے وہ کتنے بے وقوف ہیں وہ کتنے نادان ہیں اس سے رڑائی اس سے رڑائی اس سے نہیں بولنا اس سے نہیں بولنا اس نے بیسٹی کی اس نے بے اکرامی کی اس سے بائیکارٹ اس سے بائیکارٹ جھوٹ کے سودے فریب کے سودے فریب کی تجارت فراد کی تجارت اور رشوت کی نوکریاں ہائے ہائے قررر ہو بالفنا کاش اللہ ان کی حفاظت فرمائے لیکن جسے میری طرح جھٹکا لگے گا اسے پنا چلے گا کہ یہ ایک ایسا فنا کا جہان ہے